ایک حدیث بھی ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ hasten to do good deeds یعنی جلدی مچاؤ نیکیوں یعنی نیکی کرنے کے لیے اس سے پہلے کہ فتنہ جو ہے نا فتنہ امرج کرے بڑھ جائے اور اس میں ہوگا یہ کہ تم میں سے مومن ہوگا بندہ یعنی صبح مومن ہوگا اور رات کو وہ کافر ہو چکا ہوگا اور اگر تو وہ رات کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا اب میں یہاں پہ اگر ایک منٹ کے لیے ہم لوگ فلس ٹاپ دیں یہ بات کافروں کی ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کی ہو رہی ہے مسلمانوں کی ہو رہی ہے ہماری بات ہو رہی ہے اور یہ جو حدیث ہے نا شیخ آج کل کے دوار کے بارے میں مطلب یہ ہے کہ وہ سابقو بالاعمالی فتنہ جب فتنیں بڑھ جائیں نا تو پھر تم نے اپنی سپیڈ تیز کر لینی ہے اپنا پانچھو گئر لگا لینے اب تم نے جتنے فتنیں بڑھتے جا رہے ہوتا نا اپنے اعمال بڑھاتے جانے ہم لوگ انفرچرٹی کیا کرتے ہیں ون فتنہ سار انگریزنگ وی ار مور ایکٹیو ان ریسرچنگ امباؤ فتنہ پڑھنا ریسرچ کرنا لوگوں سے باتیں کرنا سارا لیکن سابقو بالاعمال تم نے کرنا ہے کہ تم اعمال میں پڑھو مگر تم ریسرچ میں اور تم پارٹیز میں اور تم کہاں کہاں جا رہے ہو جیسے رات کے اندھیرے آتے ہیں اس طرح فتنیں آئیں گے اور آج کل آپ دیکھ لیں یا تو مطلب شاید وہ لوگ ہماری بات نہ سمجھ پا رہے ہوں جو کہ اویر نہیں ہیں جن کو نیوز کا پتہ نہیں ہے جو لوگ سوشل میڈیا فتنہ بھی نہ سمجھتے ہوں جو کہ دور ہیں ان سب سے وہ صبح اٹھتے ہیں چاہے بھی اپنے اخبار پڑھا روٹی پکائی وغیرہ سو گئے ختم لیکن جو لوگ اویر ہیں جن کو یونورسٹی سکولیجی پتہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایلیلی مسلم کا مطلب کیا ہے یا ایک کے بعد ایک بڑا فتنہ ایک کے بعد اور فرمائک جیسے آپ نے کہا نا یوسپیو راجل مومنہ و یمسی کافرہ و یمسی مومنہ و یوسپیہ کافرہ یہ بات نہیں کہ سالوں بعد وہ کافر ہوگا یہ ہے کہ رات مومنہ صبح کافرہ ہے یعنی وہ اتنے جلدی دین کو بیچے گا اتنے جلدی دین کو بیچ دے گا کہ تائم ہی لے گا اچھا اس میں آپ نے بات کی رہے ہیں جس دور میں ہمیں دیسپشن اور یہ ساری جو مطلب ہرم غور کریں جو دجال اس کا مطلب کیا ہے دجال کا مطلب exactly یہی ہے it's not like صرف جھوٹ اور بڑا سا لائے it's like دیسپشن دھوکہ ہے جس کے انتر تھوڑا بہت سچ اور confusion exactly اس کے آنے سے پہلے ایسا ہی دور آنا جس دور میں ہم رہ رہے ہیں ہم اگر سائنس بھی اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو کچھ علماء کے مطابق تو سارے مائنس سائنس پورے ہو گئے ہیں ہم سم سے کہ بس ہم مہدی کا ٹائم آنا ہے ملکم مجھے تو یہ فیلنگ آتی ہے کبھی کبھار کہ جس ٹائمز میں ہم ہے نا things are just gonna get even worse yes exactly everything is deception آپ اٹھا لیں کس چیز میں دھوکہ اور فیکنس نہیں ہے social media is deception yes filters filters گہ ہیں لوگ تصویر اپلوڈ کرتے filters that's deception یار اس دن میری کل پرسو کی بات ہے مائیب نے مجھے اپلکیشن دکھائی اور اس میں نا تیری پکر تھی اور ہماری گروہ ایک فیمیل اس میں کہا let's try ان کو نہیں پتا چلی اور میں نے کہا وہ فیس نا کیا تھا صرف فیس سواپ فیس سواپ نہیں وہ تھا کہ فیس کو پتلا کرنے والی اچھا وہ توڑا سا وہ کرتے ہیں وہ tone down tone down the fatness of this وہ اتنا پت میں I was like a different person man میں نے کہ میں نے کہا یہ جو یہ پتہ نہیں beauty app تھی ہے کیا app تھی وہ اللہ وعلم never used لیکن یہ کہ سر آپ کو ضرورت بنا پڑی آج تکیس آپ کو کوٹرین ایڈی فیس آل تکیس آپ ہو کچھ اور ایڈی 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 میں آرہا تھا ریسنٹلی ایڈون 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 خورل شیدہ میں سے جنونیس ختم ہوگی اس دور سے you can't trust anybody anybody really میڈیا آپ ویڈیوز کو آپ دیکھ لیں کسی نے ہم نے کتنی دفعہ ہم نے کوئی ویڈیو آتی ہم فورڈ کر دیتے ہوتے لیکن پتہ لگتا نہیں بھئی یہ ایسا نہیں تھا جو آپ نے فورڈ کیا یہ چیز کچھ اور تھی کٹ کر کے پیس کر کے کہیں سے کچھ لگا کر you can't trust مکہ میں جو کچھ مہینے پہلے کی بات ریڈ سٹارم تھا مکہ میں آگیا اور سارا آپ نے پوچھے عبد الملک سے یوٹیوبر بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ آج ہوئے اور سارا یہ فیک دور اللہ کے امید پردیکشن کی اس پر میں سمجھتا ہوں کہ جتنا انسان سب سے پیدا انسان اپنے آپ کو یہ جو چیز ہے نا یہ اس نے یہ اس کو یوز کرے دعوت کا کام کرنے کے لیے فیانوی سے انٹیش رہنے کے لیے بس یہ جو سکرولنگ اور ٹائم گزار ہے نا اس پر اکیلے بھو بھی سپیشلی دس اس دیت واللہ دس دس کن کسٹ یو آخرہ